مہے رمضان میں بھی مہنگائی کی نئی لہر سسکتے عوام پر ٹوٹنے لکھا کہر مہنگے لیمو نے شہریوں کے دانت کھٹ کر دیئے دیسی لیمو ستر روپے مہنگان نئی قیمت انسو پچاس روپے فی کلو مکرر ایماتر بھی ایک سو چالیس روپے فی کلو ہو گئے مہنگے داموں سبزیوں کی فروغ پر شہری بلبلاؤ تھے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالفہ ماہ سیام میں بھی عوام کو رلیف پہنچانے کے لیے اقدامات ملتان میں رمضان بزار مکمل طور پر فعل شہری سبسیڈائز اشیاء کی خریداری میں مصوف خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کے ملے جلے تاثرات انتظامات سے مطمئن تو کچھ شہری پریشان اشیاء کا میار بہتر نہ ہونے پر شک باکنا چارک سرور شہید میں رلیف ملان نہ کوئی اچھے کی امید رمضان بازار میں شہری حکومتی رلیف سے محروم شہریوں کا غیرمیاری اشیاء کی مہنگے داموں فروغ کا السام ادھر بہاول نقر کے شہریوں کا یوڈالٹی سٹور پر خریداری میں مشکلات کا سامنا دو کھلو گھی کے لیے سلیل کرانا کہاں کا انصاف ہے مزفرگڑ کے رمضان بازار آئے نہ عوام کے کسی کام سہولیات کا فقدان شہریوں کو کرکیا پریشان آٹے کے حصول کے لیے خواتین کی لمبی کتاریں گھنٹوں انتظار کے بعد دس کلو کا تھیلہ ملنے پر شہری شکوہ کناہ انتظامیاں سے آٹے کا کوٹاں بڑھانے کا مطالبہ یوڈالٹی سٹور پر خریداری کی حد مقرر بہاولپور کے شہری شناکتی کارڈ کی شرط پر پریشان کہا کہ شناکتی کارڈ ہمرا نہ لانے پر دوبارہ گھنوں کو بھیج دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں روزیداروں کی کھانے پینے میں بہتیا تھی ملتان میں گیسٹوں کے مریضوں میں اضافہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں ایک سو انیس مریض ریپورٹ ہوئے ادھر خانے وال میں گیسٹوں کے درجنوں مریض ریپورٹ ڈاکٹرز کا شہریوں کا احتیاط کا دامن نہ چھوڑنے کا مشورہ روزیداروں کو صحت مند غزاؤں کے استعمال کی ہدایات میپکو ملتان شہریوں کو نہیں کرے کی پریشان رمضان مبارک میں میپکو کا احسن اقتام شہریوں کو بلا تاتل بزلیق پرامی کا حکم دویین بھر میں کسٹمر سرویسی سینٹر اور کمپلینٹ سینٹر میں ڈیوٹیاں لگانے کے حکمات ڈیسٹی کورٹ ملتان کے حوالے سے اچھی خبر ڈیسٹی کورٹ کمپلینٹس ملتان کے لیے تنتالیس کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے لیے پچاس کروڑ منظور ایجنسی گرانٹ سے جرائم پر کابو پانے والے الات پریدے جائیں گے محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں ایک لاکھ پانچ ہزار اسافزہ کی کمی قوم کے مستقبل تربیت کرنے والے اسافزہ کی سیٹیں پھالیں محکمہ سکول ایجوکیشن نے سنگین مسائل سے نظریں چڑھا رہی ایک سال قبل کی اچانے والے حکمتی اعلان کی تاحال منظوری نہ ہو سکی جنوبی پنجاب کے راکین اسمبلی کے اسلام آباد میں دیرے علی حیدر گلانی نے کہا کہ اگر اسمبلی نہ توڑی گئی تو چھے اپرل کو حمزہ شہباز شریف وزیراعلا منتخب ہوں گے ایم اینے نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا کہ ہمارے ساتھ تمام اتحادی موجود ہیں مہنگائی نے سائیکلوں کی قیمتیں بھی کر دی ہائی لائیا میں چھوٹی سائیکلوں کی قیمتوں میں دو سو روپے تک کا اضافہ قیمتیں بڑھنے سے بچے اور دکاندھار پریشان خریدار کر کے دینے والے والدین کو بھی مشکلات کے سامنا حکومت سکیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ سہت دشمن نمزان میں بینہ آئے باس پی ایف اے ملتان کی قبیر والا میں بڑی کاروائی گیارہ ہزار چار سو لیٹر ناکس تیل سے بھری گاڑی پکڑ لی ہانا قبیر والا میں مقدمہ درش ملتان گلہ منڈی میں سیوریج کا نسان درہم بھرم آئے روز گندہ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ اور مارکٹ کمیٹی مسائل کے حال میں ناکام شہریوں کا آلہ حکان سے سیوریج سسٹم کی بحالی کا مطالبہ لیا انتظامیہ کی ادم توجہی کی انتہا پبلک لائیویری ہوئی خاصتہ حالی کا شکار رہی صحیح قصر کتب کی کمی اور دیگر سہولیات کی کمی نے پوری کر دی شہریوں کا انتظامیہ سے لائیویری کی بحالی کا مطالبہ سرگودہ مزاہک کالونی کے مکینوں کی دوہائی نکارہ سیوریج سسٹم نے خوب گندکی مچائی تاکھن نے شہریوں کا جینہ حرام کر دیا بار ہاتھ رخواست بھی انتظامیہ کو ہوش نہ دنا سکی شہریوں کا جل 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 سسٹم بھی کروانے کا مطالبہ سردیاں گزر گئیں مگر لوڈ شرڈنگ کا سسٹم نہ ختم ہوا کہہ اڑپکہ میں گیس کی بہترین لوڈ شرڈنگ خواتین محکمہ شوی گیس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں ہاتھوں میں تووے چلہے اور چمچے اٹھا کر احتجاج کیا عالی حکام سے رمضان میں عوام پر رحم کھانے کا مطالبہ کر دیا رحیم یارکان میں بسلی کی لوڈ شرڈنگ کا زند بھی قابق ہو گیا آٹھ آٹھ گھنٹے کی کیر ایلانیا لوڈ شرڈنگ شہری روزے کی حالت میں دن گزارنے پر مذپور کاروباری طبقے اور شہریوں کی زندگی ازیرن ہو گئی شہریوں کا میپ کو حکام سے لوڈ شرڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ مزیر آلہ پنجاب سردار عثمان خان بزار کے ازاز میں الویدائی تقریب ہوئی مزیر آلہ آفیس پولیس اور انتظامی افسران کی شرکت آلہ حکام کا عثمان بزار کے خدمات پر خراج تحسین میرٹ کے فروغ کے لیے عثمان بزار کی کاوشوں کو سراحہ کیا جنوبی پنجاب بھر میں آج تمام بینک بند بینک نے زوکات کو کٹوٹی کے باعث سارفین سے لین دین نہیں کیا کل سے بینک صبح دس سے چار بجے تک آپریشنل ہوں گے بروز جمعہ بینک صبح دس سے دوپہر ایک بجے تک کھلے پنجاب حکومت کا اکستانوں کے لیے احسن اقدام تیلدار جنات کی کاش کے لیے سبسیڈی کا اعلان تل کی کاش کے لیے کاشکاروں کو فی ایکڑ دو ہزار سبسیڈی دی جائے خازہ فرید یونیورسٹی رہیمیار خان میں اسلام اور سائنس پر سمینار شرکہ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے سائنسی تحقیقات بارے آگاہی دی دارور علوم محمدیہ غوثیہ جوانہ بنگلہ میجل ساہ دستار فضیلت فکر زیاء الامت سیمینار میں بارہ طلبہ کی دستار بندھی علم اکرام نے امت مسلمہ اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی